بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں بیویوں کے لئے خاص وظیفہ پڑھنے سے شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیویوں کے لئے ماہ رمضان کا خاص وظیفہ بتا رہے ہیں وظیفے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لئے وظائف دعائیں اور میاں بیوی میں محبت کے نقوش بھی اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے سے ہماری نئی اور پرانی تمام ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ایسی بیویاں جن کے شوہر رمضان کے بابرکت دنوں میں بھی بیوی سے بدسلوکی کرتے ہیں معمولی باتوں پر بیوی کو سب کے سامنے زلیل و رسوہ کرتے ہیں اور بیوی کو اس کا حق پیار محبت اور چاہت کی صورت میں نہیں دیتے ہم نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی بعض شوہر بیوی سے اس حد تک زیادتی کرتے ہیں کہ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں ایسی صورتحال میں انہیں عید بھی ماں باپ کے گھر میں گزارنی پڑتی ہے انہیں دوسری خواتین کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر حسرت ہوتی ہے کہ کاش انہیں بھی عید کی خوشیاں اپنے شوہر کے گھر میں نصیب ہوں اس لیے ہم ایسی بیویوں کے لیے رمضان کا خاص وظیفہ شیئر کر رہے ہیں جو پریشان ہیں کہ عید سب کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے مگر ان کے حصے میں صرف شوہر کی نفرت بیزاری اور بے رخی ہی ہے کیونکہ وہ بیوی سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی خوشیوں میں مگن رہتے ہیں جبکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں اور یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آخری سانسوں تک بھی قائم رہ سکتا ہے تو صرف محبت اور احساس کی بنا پر اس لیے جو بیویاں شوہر کو اپنے محبت میں دیوانہ کرنا چاہتی ہیں مگر جائز حد تک کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرے اور بیوی کے بھی تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزرے یا ایسی بیویاں جو اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں شوہر کے گھر واپس لے جانے کا انتظار کر رہی ہیں تو وہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسری خواتین سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ کسی بھی وظیفہ کا فیض جتنا دوسروں میں بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے وظیفہ میاں بیوی میں محبت کا یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ بعد از نماز فجر اسم مبارک سبحان اللہ یا ودودو دو سو سات مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کریں اور دورانے تلاوت یہ تصور کریں کہ شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو وظیفہ کے اختتام پر شوہر کا چہرہ اپنے تصور میں لا کر اس پر پھونک مار دے انشاءاللہ تلا اس وظیفہ کی روزانہ پابندی کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کے جذبات ابرنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو بیوی کو محسوس ہوگا کہ وہی شوہر جو کل تک بیوی کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا وہ بیوی کی محبت میں دیوانہ ہونے لگا ہے خدا کے فضل و کرم سے محبت کا یہ وظیفہ پتھر دلوں کو موم کر کے ان میں محبت قیدہ کرنے میں اپنی مثال آپ ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مثائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں